ویڈیو میں بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دوں گا آپ کو جنوری انٹیک کے حوالے سے کچھ سٹوڈنٹز وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آفر لیٹرز ابھی تک نہیں آ رہے ہیں تو بہت ہی دراؤنا ماحول ہے اس بارے میں بات کریں اس کے علاوہ بہت ساری قوریز آ رہی ہے کہ ہمیں آفر لیٹر آ رہے ہیں لیکن ہمیں فلائی اونیورسٹی سے آفر لیٹر نہیں آیا تو کیا ہمیں فیس پے کرنا چاہیے اور کچھ لوگ اس کنفیوزن میں ہیں کہ کیا ہوا کے یہ پریفرنس دے رہے ہیں وہ ان سٹوڈنٹز کو جنہوں نے آئلز کیا ہے تو ان ساری چیزوں کے ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے آفر لیٹر کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے جن کے آفر لیٹرز نہیں آئے ہیں درنے کی بات ہے توڑی بہت لیکن اتنی درنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اونیورسٹیز پہ لوڈ بہت زیادہ ہے آفر لیٹرز آ جائیں گے جنہوں نے آئلز سبمیٹ کیا ہے تو ان کے جو کیسز ہیں وہ سٹرونگ ہیں ان کے آفر لیٹرز تو آئیں گے انشاءاللہ بھر جنہوں نے آئلز نہیں کیا تو اس کی بھی آفر لیٹرز آ جائیں گے لیکن اگین سیونٹی پرسنٹو ترٹی پرسنٹ ریشے بے ترٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس کو آئے تھنگ جہاں تک یہ چیزیں چل رہی ہیں شاید ان کو ڈیفر کر دیا جائے پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی تو یونیورسٹی کہ آپ نے کہاں پہ اپلائے کیا ہے دوسرا سٹوڈنٹس پوچھ رہے کہ کیا ہمیں فیز پے کرنی چاہیے یا نہیں تو چونکہ ہر ایک یونیورسٹی اب جو ہے ڈیڈ لائنز بھی آگے کر رہی ہیں فیز پے کرنی کی اور اس کے علاوہ ان کو اپنے فائننسز کی اور یہ بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ سٹوڈنٹس آئے جو کہ واقعی پڑھنا چاہتے اور فیز پے کر سکے ہمیں تو اس لئے انہوں نے یا تو فیز بڑھائی ہیں یا جو ہے وہ فیز پے کرنی کا کہہ رہے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹن ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کینڈلی خود ہی وہ ای میل جا کے چیک کر لیے یونیورسٹی سے کنفرم کر لیے کیا ایسا واقعی ہے تو آپ ان کو انیشل ڈیپوزٹ جتنا جلد ہو سکی ہے پے کریں تاکہ آپ کی سیٹ سیکیور ہو جائے اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات بھول گیا تھا اگر آپ کا کیس لیٹر کا کافی سوری آفر لیٹر کا ٹائم ہو چکا ہے کافی اور آپ نے جو ہے فیز سبمیٹ نہیں کی تھی یعنی دو ہفتے تین ہفتے ہو گئے اور ابھی فیز سبمیٹ کرنے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ سب سے پہلے یونیورسٹی سے اپنے کنسلٹنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی سے ضرور کنفرم کروالے کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی سے کنفرم کروالیں گے تو وہ آپ کو فیز جمع کرنے سے منع کرے گی اور اگر ان کے ساتھ ان کے پاس سیٹ اویلیبلز ہو تو وہ آپ کو کہے دی گی یا آپ آگے پروسیڈ کر لے اور فیز سبمیٹ کر لے تو یہ بات لازمی ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ فیز جو ہے اگر آپ کو ویزا نہ مینے تو وہ ریفنڈ ہو جائے گا بات اس پر کبھی بات کریں گے لیکن پھر بھی ریسک اسوسیئیٹڈ ہے ریسک کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے تو میں سیجیسٹ کروں گا کہ آپ فیز پے کریں پھر کچھ سٹوڈنز جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہم فیز اس لیے پے نہیں کر رہے کہ ہم نے ایک سپیسیفک یونیورسٹی میں پلائے گیا ہے اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں جیسے بہت ساری سٹوڈنز جو ہے یہ جی سیو لنڈن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو ان کے آفر لیٹرز نہیں آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ آفر لیٹرز دیں گے اور اگر آفر لیٹرز دیں گے بھی کہ بہت ساری سٹوڈنز جو ہے وہ لنڈن جانا چاہتے ہیں آپ میں سے بہت ریئرلی ایسا کوئی سٹوڈنٹ ہوگا جس نے تین چاری یونیورسٹی سے لگ کی ہو اور اس میں جو ہے ایک لنڈن کی یونیورسٹی نہ ہو تو جب ساری سٹوڈنز لنڈن جائیں گے تو ابیسلی ان یونیورسٹیز کو جو ہے وہ اپلیکیشنز زیادہ جائیں گی پھر وہ ان سٹوڈنز کو ڈونڈیں گی جن کے پروفائل اچھا ہو جو کہ فریش ہو یا اگر اولڈ ہو تو ان کے ایکسپیرینس اچھی ہو آئیلس کو پریفر دیں گے جنہوں نے آئیلس کیا ہو تو وہ بھی ان سٹوڈنز کو پھر چوز کریں گے جن کے جو ہے ایکیڈیمکس ٹریک ریکارڈ اچھی ہو تو میں آپ کو یہ ہی سیجسٹ کروں گا اگر جنوری انٹیکسی کے اور کرنا ہے اور یوں کے آنا ہے تو چھوٹی بڑی سٹی جو ہے اس کے حوالے سے اب سوچنا بند کریں اب آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری آفر لیٹرز جن لوگوں کو ملی ہے یا یونیورسٹی تو ویلز میں ہیں یا کسی اور چھوٹی سٹی میں ہیں یا پھر سکوٹلینڈ میں ہیں اس لئے ان کو آفر لیٹرز ٹائم پہ ملے ہیں اور ان کو جو ہے کیس لیٹرز بھی ٹائم پہ مل جائیں گے تو اگر آپ کی یونیورسٹی سکوٹلینڈ میں ہیں اگر ویلز میں ہیں اگر چھوٹی سٹی اور دوسری سٹی میں ہیں تو اس پہ گوھرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ اب میری یونیورسٹی جو ہے کیل یونیورسٹی تو میں نے جس یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا لندن ساؤتھ بینک یونیورسٹی میں اس سے افر لٹ رہایا تھا میرا اس سے پہلے کیل یونیورسٹی سے لیکن جب میں نے ان سے بات کی کوئی کنٹیک کرنے کی کوشش کی یونیورسٹی فون نے اٹھا رہی کنٹری ڈائریکٹر کو کال کی تو اس نے کہا کہ انڈیا سے تھا تو اس نے کہا کہ ادھر بھی بہت ساری سٹوڈنٹس رہتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے یونیورسٹی وہ ڈیٹس دے پائیں گی کریڈیبیلٹی انٹریویوں کے لیے تو پھر حالانکہ میں ایون فیز جو ہے اس کی انیشل ڈیپوزٹ زیادہ تھی اور میری یونیورسٹی کیل کی کم تھی اور میں فیز ڈیپوزٹ کرنے گیا تھا لیکن میں نے ایک بار کنفرم کرنا چاہا اس سے نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے جو ہے کڑو اگون پی لیا اور میں نے کیل یونیورسٹی میں اپلائی کی جب بعد میں ریسرچ کی توڑی اس پہ تو پتہ چلا کہ اوئی یونیورسٹی جو ہے اس سے ڈبل رینکٹ بیٹر ہے کیل یونیورسٹی ترٹی سیکنڈ پہ لیس بیو کا پتہ نہیں سکسٹی سے بب ہے تو ایک تو یہ بات تھی دوسرے جو کوالٹی اف ایجوکیشن اور بھی بہت سارے تو میرا ایک دوست وہ جو لس بیو میں گیا تھا لندن میں اس کو بھی جوب ملے حیدر مجھے بھی ملی ہے بٹ الحمدللہ میں اس سے اچھا کمارا ہوں تو اگر اگر آپ میں کوالٹیز ہوں گی آپ جو ہے اپنی ایفرٹز زیاری رکھیں گی تو یہ ہماری کنٹریز کی طرح نہیں ہے کہ فر ایکزامپل اگر یہ لاہور پشاو اور کراچی ہے یا دلی ہے یا ممبئی ہے تو یہ ڈیولپٹ ہے اور باقی جو گاؤں ہیں رورل ایریاز اس میں پروپر بیسک فیسیلٹیز نہیں ہوتی ادھر ہسپیٹل سکول کالج سڑک اس طرح نہیں ہے یوکے میں یوکے جو ہے پروپرلی پوری ڈیولپٹ ہے ہاں والد بات ہے کہ لندن وغیرہ میں ٹوارس ڈیسٹینیشن زیادہ ہے یا وہاں جو ہے جو فائننشل حبز ہے اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز کی ہیڈ آفیسز وغیرہ ادھر ہے تو اس لئے جو ہے لوگ وہاں جانا پریفر کرتے ہیں ادروائز کچھ لوگ جو ہے اس لئے نہیں جاتے کہ کہتے کہ دوست ادھر ہے تو میں بھی ادھر جانا چاہتا ہوں تو میں نے کئی بار کہا ہے کہ جب اس طرح کی ڈیسیشنز آئے تو دوستی وغوستی توڑی سائٹ پہ رکھیں یہاں آکے شاید آپ کے ایسے دوست بن جائے کہ وہ لائف ٹائم میں آپ کو نہ ملے ہو تو یہ دوستی وغوستی کا چکر چھوڑے اور اپنے فیوچر پہ سب سے پہلے فوکس کریں اگر پھر بھی دوستی امپورٹنٹ ہے تو یونیورسٹیز تو نورملی اگر ایک سمیسٹر ہو تو میکسیمم 3-4 منس یا 3.5 منس کلاسیز ہوتی ہے صرف آپ اس ٹائم پہ جاتے ہیں باقی اگر آف ویکیشنز آگئی تو آپ اپنے فرنڈز کے پاس جا سکتے ہیں ادھر رہ سکتے ہیں اور ایک سال کی ڈگری ہوتی ماسٹرز بیچلرز دین کا ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ پرمنٹلی موو ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ جانا ہو آپ جا سکتے ہیں پھر بات آتی ہے سب نے اپنا کام جو ہے سارا ایجنٹ پہ چھوڑی لیا ہوتا ہے تو پورا کام ایجنٹ پہ مت چھوڑیں اس کے ساتھ کونسسٹنٹلی آپ نے بھی سٹرگل کرنی ہوں گی کیونکہ ابھی جو ہے آج کے دور میں سروائیولا فیٹسٹ چل رہا ہے یوکی کے بیس میں کینیڈا آسٹریلیا جو کہ انہوں نے ویزے ریجیکٹ اس لیے کہ تھوڑے فیلٹر زیادہ لگا ہے تو ادھر سے یوکی پہ پریشر پڑا ہے اور آلڑی یوکی سٹوڈنٹس آ رہے تھے تو ادھر بھی یہ چیزیں ٹائم لے رہی ہیں تو آپ یونیورسٹی کے ساتھ جنہوں نے مجھ سے کونٹیک کرنے کے بعد میری ویڈیوز دیکھنے ہوا بعد یونیورسٹیز کو کونٹیک کیا ہے تو ان کو پوزیٹیو ریسپانسز ملنا شروع ہو گئے ہیں اٹلیس یونیورسٹیز ان کو ریپلائی کر رہی ہیں کہ اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ کس سٹیج پہ پہنچا ہے تو اسی طرح کی میں ڈیلی لیٹس ویڈیو ڈالتا ہوں آپ دیکھ سکتے میں ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں قیمتی ٹائم میں سے آپ لوگ کے لئے ٹائم نکال کے کیونکہ یہ ٹائم مجھ پہ بھی گزرائے تو آئیکن فیل دیکھ تو اس لئے آپ چینل کو کینلی سبسکرائب کر دے بل آئیکن دبائے تاکہ جو بھی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفیکیشن آئے اور آپ جو ہے اپ ڈیٹیڈ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی کنسلٹنٹ موسیلی ترڑ یا فور پارٹی ہوتی ہے تو آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے کہ پاکستان جو ریپریزنٹیٹیو ہے یا انڈیا کے ریپریزنٹیٹیو کون سے کنسلٹنٹ سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ دی گئی ہوتے ہیں اس کے نمبر کانٹیکٹ سب کچھ آپ کانٹیکٹ کر کے فوراں کال کر سکتے ان کو اور ان سے پوچھ سکتے کہ آفر لیٹرز لیٹ ہو رہے ہیں یا یہ یہ پرابلم ہے یہ کیسے سولپ ہوگا اس کے علاوہ بھی کنسلٹنٹ سے کام نکلوانے جو ہے وہ فون یا ویڈسیپ پہ نہیں ہوتا آپ خود سوچیں جب آپ کا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے تو آپ ویزٹ کرتے ہیں بجائے اس کی کہ آپ کال کر لیں تو کنسلٹنٹ اگر دور ہو نزدیک ہو آپ کو ویزٹ کرنا چاہیے ریگولر کیونکہ یہ جو سٹیپ آپ اٹھا رہے سے امپورٹنٹ آپ کے دوسرے کام نہیں ہے جو سٹوڈنٹس مختلف ویب سائٹس پہ گروپس میں پوسٹس ڈال رہے ہیں جن کو ویزاز آ رہے ہیں وہ اصل میں نومبر انٹیک کے ویزے ہیں دیکھئے سپٹمبر کے ساتھ ایک چوٹی سے وینڈو نومبر انٹیک کی بھی ہوتی ہے تو یہ انٹیکس پہ وہ سٹوڈنٹس ٹارگٹ کرتے ہیں اس میں پھر ان کو ایڈمیشن آسانی سے مل جاتا ہے پھر اگر سپوز آپ ڈھر رہے ہیں کہ حسینہوں کی یونیورسٹی ہمیں ڈیفر کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بیٹ فوٹ شائر یونیورسٹی ہے یا بریٹ فوٹ شائر ہے اس میں سے ایک بندے کو ابھی سے اپریل انٹیک میں ڈیفر کیا گیا ہے دیکھیں یہ جنور میں جا رہا تھا تو یہ مارچ تک بارام سے جا سکتا ہے صرف دو مہینے لیٹ ہوگا اور اپریل میں چلا جائے گا تو آپ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے کہ جو آپ کا کورس ہے کیا وہ مارچ انٹیک مارچ اپریل انٹیک یا میج انٹیک میں اویلیبل ہے یا نہیں تو آپ اگر اوزدر بھی ڈیفر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ انٹیک بھی اتنا دور نہیں ہوتا نزدیک ہی ہوتا ہے تو اگر میں کہوں گا جو بڑی یونیورسٹی جن میں کافی رش ہے ان کی لئے ویٹ نہ کریں اگر یو کیا نہ ہے تو یہ کنسیڈر کریں کہ جو آفر لیٹر آپ کو آیا ہے اسی کے ساتھ پروسیڈ کریں سکوٹلینڈ میں ہو یونیورسٹی چاہے ویلز میں ہو جوب اپورجنٹیز کم ہوگی لیکن آپ کو جوب ضرور ملے گی اور دوسری بات یہ کہ اگر یو کیا نہ ہے اور پیس ڈبلیو سکیور کرنا ہے اور اگر آپ نے سوچا ہے کہ مجھے کسی صورت یہ انٹیک میس نہیں کرنا then you have to proceed with your application and submit your fees as soon as possible کیونکہ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو جو سٹوڈنٹس نے فیس کیا ہے انولمنٹ کے پروبلم نورمل سٹوڈنٹس ویزا لیٹ ریسیف کر کے چلے جاتے ہیں دریوں کے اور پھر انرولمنٹ میں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انرولمنٹ سے جا چکی ہوتی ہے تو پھر اس کو پروبلم ہوتی ہے اس کو واپس جانا پڑتا ہے تو ابھی بھی اگر آفر لیٹر کے لیے بھی ویٹ کر رہے ہو یا پروسیڈ کرنا ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جنوری انٹیک ہے وہ آپ سے مس ہو گیا ہے تو آپ نومبر میں فرس ٹو ویگز آپ ویٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کیسلیٹ رہے لیکن ویٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کو ایجنٹس کو کنٹری ڈریکٹرز یا کنٹری ریپریزنٹیٹیوز ان کو کالز ملانا شروع کر دے ایمیلز کرنا شروع کر دے سو یہی بتانا تھا باقی اگین لیٹس ویڈیوز کی لیے لیٹس اپ ڈیٹس کی لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ دیکھ سکتے جو بھی جسی بھی ویڈیو پر کومنٹس ہوئے ہیں یعنی ہر ایک کومنٹ کا ہوں تو یہی بتانا تھا i'll see you in the next ویڈیو take care اللہ حافظ